السلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ چھٹھا گئے ہیں آج بہت ہی شائنی ڈے ہے اور دھوپ بہت تیز ہے اس وقت جو ہے ہم مدینہ کے اندر ہیں مدینہ کے اندر جا رہے ہیں نمازِ اثر کے لیے سلام والی جگہ بند کیوئی ہیں انہوں نے کبھی کبار یہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ سلام والی جگہ کو بند کر دیتے ہیں جب راج زیادہ ہوتا ہے یا ان کو ساتھ سفائی کرنی ہوتی ہے تو سلام والی جگہ کو بند کر دیتے ہیں جیسا کہ دیکھیں لوگ اندر بھوم رہے ہیں جیسے تیسے گستو گائیں لیکن اب ان کو اندر جانے کی اجازت جگہ نہیں ملتے ہیں دیکھیں آپ لوگوں نے اندر بھلکت کھلام والی جگہ انہوں نے بند کیوئی آج اور آج ہے بھی 29 روزہ تو ابھی جو ہے ہو سکتا ہے یہ ایک دو دن کے لیے آگے بند بھی کر دیتے ہیں ماشاءاللہ بہت بڑا ہے مدینہ بہت خوبصورت بھی ہے چاروں طرف خوبصورت ہوتلز بھی ہیں اور ایکسپنسیب بھی ہے چیزوں کے لحاظ سے بہت زیادہ ایکسپنسیب بھی ہے چھوٹے چھوٹے کھانے دس بارہ بارہ ریال پندرہ پندرہ ریال کے ہیں تو پاکستان کے حساب سے لگائے جائے سمجھے دس ریال کے ساتھ سو آٹھ سو روپے بن گئے اس وقت اور وہ بھی ایک سالن ہے اور اس کے ساتھ دو روٹی ہیں خالی دس ریال ہی ہیں باقی جو ہے بریانی بغیرہ جو ہے وہ پندرہ ریال بیس ریال بہت ساتھ چیزیں ایکسپنسیب ہو گئی ہیں کوئی چھوٹی چیز خرید ہو وہ بیس ریال کی ہے اور اگر آپ کو کوئی ٹی شرڈ لینی ہے یا شرڈ یا پینٹ تو وہ تیس ریال پچیس ریال اس طرح سے کنڈیشنز ہیں اس کی بہت سارے گیٹس ہیں ہر گیٹس کا ایک الگ نمبر ہے کوئی بیس نمبر ہے کوئی تیس نمبر ہے کوئی چالیس نمبر ہے ایک نمبر سے لے کے اور یہ تقریباً تین سو چھاسی تک گیٹ گائم ہیں یہاں پر تو اس وقت اتنی زیادہ یہاں پہ گیٹوں کی انہوں نے وہ بنائی یہ بند یہ دیکھیں میں آپ کو دکھاتا ہوں انہوں نے یہ بند کیا جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے سلام پیش کرتے ہیں یہ انہوں نے پورا سو بند کیا آج اور میں جو ہوں وہ 37 گیٹ سے 37 نمبر گیٹ ہے اس سے اندر جا کے بیٹھتا ہوں بلکل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو روزہ ہے اس سے پیچھے کی جانے میں تو اس سے ہوتا کیا ہے کہ ایک تو عبادت بھی اچھی ہوتی ہے اور دوسرا یہ ہے کہ جب آپ بیٹھتے ہیں ماں پر تو آپ کو دلی سکون بھی ملتا ہے پیسان میں بھی آج 29 ور روزہ ہے اور بہت جلد انشاءاللہ علیہ وسلم ہو جائے گی کلیا پرسوں میں ہی تو ماشاءاللہ ہمارے یہ جو تین گزرے تیزی سے بھی بہت یاد آئیں گے مجھے ساری زندگی اب دیکھیں یہ ہے میوزیوم یہ ہیلپ کیئر کا ہے چیزیں جو ہو جاتی ہیں 367 نمبر گیٹ کے بھی کچھ سامنے ابھی ہم اندر جا رہے اور ترابی کے بعد اندھیرے میں بہار آئیں گے اس وقت جو ہے بہت شائنی ڈے ہے اندر بیٹھیں گے حرم میں حرم بہت ہی زیادہ انہوں نے خوبصورت بنایا ہے فل ایس ہی لوڈیڈ ہے چاروں طرف ایس ہی اس کے ہنڈا رہتا ہے اور تقریباً منیموم بھی لگایا ہیں تو اس کے اندر دس لاکھ آدمی جو ایک دفع میں آ جاتا اندر میں تو یہ سمجھتا ہوں اور میکسیمم کا مجھے پتہ نہیں ہے کہ میکسیمم جو ہے کتے تک جا سکتے لیکن یہاں پہ دس سے بارہ لاکھ لوگوں کی گنجائش تو آرام سے ہے موجود یہ چھوٹی گاڑی چلا رہے ہیں اور جا رہے ہیں یہ جنت الوکی آگیا ہے میرے رائٹ سائٹ پہ موانک کریں موانک کریں نمائی یہ جو ہے جنو تل بکی کی سائند میں لیفٹ سائیڈ پہ مشینہ شینے لگیمی اور یہ جو ہے لیفٹ سائیڈ پہ مشینے وہاں سے کنسکشن کا ورک ہو رہا ہے میں سمجھتا ہوں کہ کچھ بنا رہے ہیں یہ لوگ بی بی فاتمہ کا روزہ بھی ہو سکتا ہے کیونکہ آگے ان چوچر ہے یہ مکہ گیٹ ہے 37 اے بی سی اس کے نمبرز ہیں یہاں پہ میں بیٹھتا ہوں اور یہاں سے میں آپ جنت ساری حرم کے اندر میں جاؤں گا ماشاءاللہ سے یہاں پر اندر گھستے ہی خوشبو شروع ہو جاتی ہے بدبور کرتے تو ہم انسان ہی کرتے ہیں ماشاءاللہ خوبصورت تو ہے ہی بہترین اور آپ دیکھ سکتے ہیں ہر طرف خوشبو اور یہ دیکھیں ان لوگوں نے صفائی کا پورا انتظام صفائی کا پورا انتظام رکھتا ہے ہر تھوڑی تھوڑی دیر میں دھلائی ہوتی ہے تال حاجی کر کے ہٹاتے کھڑا کرتے ہیں لوگوں کو پھر اس کے بعد یہاں صفائی شروع کر دیتے ہیں تو وہ بہت خوبصورت مزد ہے اور بہترین فل آف آرٹ یعنی کہ میں سمجھتا ہوں کوئی چیزیں نہیں چھوڑی ہیں انہوں نے جو خوبصورت بنانے میں وہ کبھی چھوڑی ہو ایک ایک اس کے اوپر کے جتنے بھی فانوز ہیں لائٹس ہیں جتنی بھی چیزیں ایچ ان ایوریٹنگ وہ ایک پوزیشن پہ لگی مہینہ یعنی کہ آپ یہ سمجھ لیں کہ اس کی جو ہے ان چیز کی بھی انہوں نے پوری وہ بنائی بھی یہ سیٹنگ کہ یہ دیکھیں آپ پورا اوپر دیکھیں ایک ایک کونہ ایک ایک چیز ایک ایک فانوز اپنی پوزیشن پہ لگایا ہے ایکو سسٹم ورلڈ کلاس سسٹم لگایا ہے کہ آواز کے اندر ڈسٹروشن اتنی سی بھی نہیں ہے قرآنی آئے جب پڑھتا ہو اللہ ہو اکبر کا رے جب بولے گا تو وہ بھی دو دفعات ایک دفعہ جو سانڈ نکلتا اس کا پورا پروپر وہ ہے جو دوسرا والا بولتا ہے اللہ ہو اکبر یہاں پہ دو لوگ بولتے ہیں تو وہ پورا اس کی آواز سیم ہوتی ہے یعنی کہ بہتری ماشاءاللہ سبحاناللہ ایک ایک چیز ایک ایک پوزیشن پہ دیکھیں اپنی لگائی بھی ہیں یہ دیکھیں صفائی والے ہی ہیں یہ محنت کرتے ہاں ہمارا ڈبا مل گیا ہے چپلے رکھنے چپلے ہاں رکھیں گے آج ہم اللہ 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 یہ پوزیشن آگئی ہے یہ نبی سلام کا روضہ ہے سامنے آپ کو نظر آرہا ہے جو فرنٹ سے نظر آئے میں اس کے بیک پر آئے ہوں یہ دیوار ہے بلکل اس کی دیوار ہے ہم اس کے پیچھے بٹھتے ہیں یہاں پر یہاں کی برکتہ ہی آئے ہیں یہ نظر آئے ہیں بنا یہ سکتے ہیں یہاں پہنچا یہاں پہنچا کو یہ آپ نے دیکھا پھر انشارت اللہ آپ سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم